نمشکار میں ہوں نشاند وچ سوارا آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ایشیا نیوز اب سمیہ ہو چلا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کرانے کا پہلی خبر کی اور چلتا ہے آپ کو بتا دیں علاباد ہائی کورٹ نے پردیش میں وکیلوں کی ہرطال کو اپرادک اویمان نہ مانا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی وکیل یا باور اسیسیشن ہرطال کرتی ہے یا نیاک کارے میں بھی ویرتراہت ہے تو اس کے خلاف سویم اپرادک اویمان نہ کاروائی کی جائے وہی بار کاؤنسل آف انڈیا اور یوپی بار کاؤنسل نے پرستاف دیا ہے کہ ادی وقتہ ساتھی کے ندھن پر آج شوک سوا کی جائے اگلی خبر کے اور روک کرتا ہے آپ کو بتا دیں امروحہ میں گنگا پار میں گیر آباد گاؤں گلالپور کی زمین کب جانے کی ورچس میں ہوئے دورے ہتیاکانڈ کی ہتیا روپی ہاپور کے ہسٹیشیٹر اشوک سہید پانچ لوگوں پر پراتمی کی درج ہوئی ہے آروپ ہے کہ انہوں نے ہتیاکانڈ میں چشمدید گوا دو بھائیوں کو سڑک پر روک کر دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی وہی پولیس اس پرکرن کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے تیسری بڑی خبر کیوں روک کرتا آپ کو بتا دیں کانپور میں اوید کبجے کے معاملے میں پریس کلپ کے پور وقتیق سابنیش دکشت نے ریمانڈ میں پوچھتاش کے دوران چھے بڑے ناموں کا کھلاسہ کیا ہے ان میں ایک لوکل نیوز چینل کے مالک شراب ٹھیکے دار سرکاری ٹھیکے دار وہیں وکیل اور ایک راجنیتک دل کے پددکاری بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں پولیس ان سبی سے پوچھتاش کرے گی اور ان کے بیانوں کے آدھار پر آگے کی کاروائی کرے گی اگلی خبر کیوں روک کرتا آپ کو بتا دیں بولند شہر میں صوبہ سکندر آباد میں سائیکل چلا رہے پروپرڈی ڈیلر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گولی مارنے کے بعد ہتیا روپی وہاں سے فرار ہو گئے سوچنا کے بعد انیک لوگ پہنچے اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں پولیس ادیکاری نے موقع پر پہنچ کر انرکشک کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت کئی ساکشہ ایک اترد کیے آخری خبر کیوں روک کرتا آپ کو بتا دیں کانپور کے نوبستہ چوراہے میں شہری سیتر میں پانچ کلومیٹر تک ہمیرپور روڈ کو چوڑا کیا جائے گا اس کے پریوجناوں کے لیے آٹھ کروڑ پندرہ لاکھ روپے سکریت کیے گئے ہیں وہیں سلک چوڑی کرن سے جام اور ہاتھوں میں مکتی ملے گی جلادیگاری راکش کمار سنگھ نے این اے چیئے کے افسروں کے ساتھ بیٹھک کے بعد دیڑھ ماہ پہلے ہمیرپور روڈ چوڑی کرن کا پرستاف بھیجاتا تو اس پر سہمتی بن گئی ہے 23 اغسط کو این اے چیئے یدیگاروں نے پرستاف پر مہر لگا دی ایسی اتر پردیش کی تازہ بیٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل پبلک ایشیا نیوز کے ساتھ دھنیواد